بات کا اظہار نہیں کر پاتے کچھ ایسے مواقع کچھ ایسی کنڈیشنز آ جاتی ہیں زندگی میں یا وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن وہ زبانی طور پر نہیں کہہ پاتے تو کیا ہم اسے منٹل لیول پر خیالات میں کسی کو پیغام بھیج سکتے ہیں منٹل لیول پر ہم کسی کو میسج بھیج سکتے ہیں کہ ہمارا میسج کو ریسیب کر پائے اور ہم اپنا پیغام کسی کو بھی منٹل لیول پر انتہائی آسانی کے ساتھ بھیج سکتے ہیں اور وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم کسی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے کسی بھی انسان کا جس کو ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں اس کی کال آ جاتی ہے یا اس کا کوئی میسج آ جاتا ہے بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کسی سے ہم چھنی طور پر کوئی میسج بھیجنا چاہتے ہیں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں منٹل میسج بھیجنا چاہتے ہیں آپ ذہنی طور پر اس انسان کا تصور کریں اور ان لہماد کا تصور کریں جن لہماد میں آپ انسان کے ساتھ موجود تھے اور بہت زیادہ خوش تھے بہت زیادہ آپ ہیپی تھے ان لہماد کو یاد کریں اور ان لہماد کو دیکھیں مختصر طور پر اگر میں آپ کے سوال کو دھرا دوں تاکہ سننے والے سمجھ پائیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں شاید کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتے کچھ ایسے مواقع کچھ ایسی کنڈیشنز آ جاتی ہیں زندگی میں یا وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن وہ زبانی طور پر نہیں کہہ پاتے تو کیا ہم اسے منٹل لیول پر خیالات میں کسی کو پیغام بھیج سکتے ہیں منٹل لیول پر ہم کسی کو میسج بھیج سکتے ہیں کہ ہمارا میسج کو ریسیب کر پائے کہ اس کا کوئی طریقہ ہے کہ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں بلکل ہم منٹل لیول کے اوپر وہ میسجنگ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے ہم منٹل لیول پر کنیکٹ ہیں لیکن لا شعوری طور پر ہیں اور ہم اپنا پیغام کسی کو بھی منٹل لیول پر انتہائی آسانی کے ساتھ بھیج سکتے ہیں میں اس کی بہت ہی آسان مثال دیتا ہوں انتہائی آسان مثال ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم کسی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے کسی بھی انسان کا جس کو ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں اس کی کال آ جاتی ہے یا اس کا کوئی میسج آ جاتا ہے بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کسی سے ہم چھ مہینے سے نہیں ملیں چار مہینے سے نہیں ملیں دو سال سے نہیں ملیں اچانک سے ہمارے ذہن میں اس کا خیال آنے لگتا ہے آنے لگتی ہے اور یک دم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے ہماری اس سے کہیں پہ بھی ملاقات ہو جاتی ہے رہ چلتے ملاقات ہو جاتی ہے اچانک سے کسی تقریب میں ملاقات ہو جاتی ہے یا اچانک سے اس کا میسج آ جاتا ہے تو یہ سب کیسے ہوتا ہے ہم تمام لوگ انرجی لیول پر ایک دوسرے سے اٹائٹ ہیں اور ہم جو کچھ بھی سوچ رہے ہیں اس سوچ کا اثر جو ہے وہ لوگوں کی طرف جاتا ہے اور لوگ جو ہمارے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں ان کی جو تھوٹس ہوتی ہیں چاہے وہ نیگیٹیو ہو یا پوزیٹیو ہو وہ ہمیں ضرور اثر انداز کر سکتی ہیں میں آپ کو اس کی آسان سی اور مثال دیتا ہوں کہ آپ دو چھوٹے چھوٹے پودے لے لیں ٹھیک ہے اپنے ہی گھر میں لے لیں اور ایکسپیلمنٹ کر کے دیکھ لیں ان دو پودوں کو اپنے گھر میں کسی بھی جگہ پر رکھیں اور ان پودوں سے آپ مینٹل لیول پر کہ تم بہت زیادہ صحت مند ہو رہے ہو تم بہت اچھے ہو رہے ہو تم بہت جلدی درک بننے کی طرف جا رہے ہو تمہاری گھر اچھی ہو رہی ہے اور دوسرے والے کو آپ مینٹل لیول پر یہ کہیں کہ یہ پودا سوک رہا ہے یہ پودا خراب ہو رہا ہے یہ پودا گندگی پھلا رہا ہے یہ پودا اچھا نہیں ہے بہت زیادہ برا ہے اس کا کلر اچھا نہیں ہے اس طرح کی افرمیشن جو ہیں آپ ذہنی طور پر اس پودے کو دیں آپ دیکھیں گے دونوں پودوں کی گروت میں فرق آئے گا جس کو آپ نے پوزیٹیو افرمیشن دی ہوگی پوزیٹیو باتیں کہیں ہوں گی خیالات کے زور پر صرف سوچ کر اس پودے کی جو گروت ہوگی اور بہت تیزی کے ساتھ ہوگی اچھی ہوگی اور جس پودے کو آپ نے بیڈ افرمیشن دی ہے یا آپ نے برے الفاظ بار بار اس کو کہیں ہیں اس کا اثر رات میں اس پودے پر پڑھے گا اس کی گروت پر بھی پڑھے گا یہ ایکسپیرمنٹ کر کے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہم منٹل لیول پر کسی کو کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہیں یا کسی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں ظاہری طور پر ہم کسی کو کچھ نہیں کہے پا رہے ہیں تو میں اس کا آسان طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت سارے لوگ ہیں جو اسے مشکل کر کر بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو اسے کورسز میں پڑھاتے ہیں ہزاروں روپے لے کر میں آپ کو بتا رہا ہوں اب انتہائی آسانی کے ساتھ اپنا کوئی بھی میسیج آپ کسی کو بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر دیر اور سویر ضرور ہو سکتی ہے کچھ چیزیں ہیں کچھ کامنین ہیں اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو نتیجہ ریزرز کا بہت جلدی ملنا شروع ہو جائے گا ہر چیز کو سیکھنے کے کچھ لیولز ہوتے ہیں ہر چیز کو سیکھنے کے کچھ درجہ بندی ہوتی ہے کچھ بیسکس ہوتی ہیں تو آج جو میں طریقہ بتا رہا ہوں یہ مینٹل لیول پر میسیج سینڈ کرنے کا بیسک لیول آپ اسے سمجھ لیں یا ابتدائی اسے ایکسرسائز سمجھ لیں اسے آپ کر کر دیکھیں اس میں مہارت حاصل کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی ہی بہت جلد آپ مینٹل لیول پر میسیجنگ اپنے ڈیلیور بھی کریں گے وہ شخص سے ریسیب بھی کرے گا اور انشاءاللہ تعالی وہ اس کا رسپونز بھی کرے گا ایکسرسائز کو کرنے سے پہلے آپ نے چند چیزوں پر غور کرنا ہے سب سے پہلی بات اب یہ ایکسرسائز یا مینٹل لیول کا جو میسیج آپ فرس ٹیم کسی کو دے رہے ہیں اور آپ تجربے کار نہیں ہیں اگر آپ تجربے کار نہیں ہیں تو پھر آپ کسی بھی ایسے انسان کو یہ میسیجنگ سینڈ نہیں کریں گے جس انسان سے آپ کے بہت شدید اختلافات ہیں یہ میں شروع شروع کی بات کر رہا ہوں جب انسان کے اندر وہ تمام کیفیات آ جاتی ہیں جو مینٹل لیول کے اندر ہونی چاہیے کسی بھی شخص کے اندر وہ تمام مہارتیں آ جاتی ہیں تو پھر وہ کر سکتا ہے لیکن ابتدائی کرنے والوں کے لیے بتا رہا ہوں میں ایسے شخص کا انتخاب مت کریں جس کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ بیڈ ریلیشنشپس ہیں ایسے شخص کا بھی انتخاب نہ کریں جسے آپ جانتے نہیں ہیں یا آپ اسے جانتے ہیں لیکن وہ آپ کو نہیں جانتا ابتدائی طور پر آپ سے محبت کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں آپ کے ساتھ کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں آپ کے بہت سارے لوگ سارے ریشنشپس ہیں جو تھوڑی بار اپن ڈاؤن چلتی رہتی ہے وہ در انسان کی چلتی رہتی ہے تو آپ ان میں سے کسی شخص کا انتخاب کریں اب آپ نے کرنا کیا ہے انتہائی توجہ کے ساتھ سن لیں مکمل طور پر ریلیکس اور پرسکون ہو کر بیٹھیا ہیں مکمل طور پر کسی بھی جگہ پر کسی بھی مقام پر کوئی اس کی کہہ نہیں ہے کہ گھر پہ ہی بیٹھنا ہے یا باہر بیٹھنا ہے کسی بھی جگہ پر بیٹھیا ہیں جہاں وقتی طور پر زیادہ شور شرابہ نہ ہو یا جو آپ کو وہی آ کر ڈسٹرب نہ کریں سب سے پہلے اپنے موبائل فون کو آف کریں یا اپنے موبائل فون کو سیلنٹ کر لیں اس کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لیں آنکھوں کو بند کرنے کے بعد اپنے آپ کو ریلیکس کریں سب سے پہلے آپ نے پوری باڈی کو ریلیکس کریں محسوس کریں اور تصور کریں کہ آپ مکمل طور پر ریلیکس اور مکمل طور پر پر سکون ہو رہے ہیں آپ ذہنی طور پر ریلیکس اور جسمانی طور پر پر سکون ہو رہے ہیں اس تصور کو کریں کہ آپ کا ذہن ریلیکس ہو رہا ہے آپ کا دماغ ریلیکس ہو رہا ہے آپ کی آنکھیں ریلیکس ہو رہی ہیں آپ کا چہرہ ریلیکس ہو رہا ہے آپ کے شولڈر ریلیکس ہو رہے ہیں آپ کے دونوں ہاتھ ریلیکس ہو رہے ہیں آپ کا چیس ریلیکس ہو رہے ہیں آپ مکمل طور پر پرسکون حالت میں بہت ہی تیزی کے ساتھ اپنی ہر سانس کے ساتھ اور اپنی ہر دل کی دھڑکن کے ساتھ اور بھی زیادہ ریلیکس اور پرسکون ہوتے جا رہے ہیں دو سے تین منٹ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی باڈی مکمل طور پر ریلیکس اور پرسکون ہو چکی ہے اب آپ تھوڑے دیرے کے لیے تصور کریں ان لہماد کا ان اوقات کا جن اوقات میں آپ بہت زیادہ خوش تھے کوئی بھی ایسے لہماد کوئی بھی ایسا واقعہ کوئی بھی ایسا ایمنڈ کوئی بھی ایسے لہماد جو آپ کی زندگی میں آئے اور آپ بہت زیادہ آپ نے اپنے اندر خوشی محسوس کی ان لہماد کو مکمل طور پر اپنے سامنے ایک سکرین پر دیکھیں جیسے ایک سکرین چل رہی ہے اور اس سکرین کے اندر آپ اس خوشی کے لہماد کو دیکھیں اس خوشی کو فیل کریں اس خوشی کو محسوس کریں اس خوشی کو اپنے اندر محسوس کریں تھوڑی دیرے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر فیلنگز بدلنا شروع جائے گی اور آپ نے اندر ایک خوشی محسوس کریں گے اس کے بعد آپ تصور کریں اس انسان کا جس انسان کو آپ ذہنی طور پر کوئی میسج بھیجنا چاہتے ہیں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں مینٹل میسج بھیجنا چاہتے ہیں آپ ذہنی طور پر اس انسان کا تصور کریں اور ان لہماد کا تصور کریں جن لہماد میں آپ انسان کے ساتھ موجود تھے اور بہت زیادہ خوش تھے بہت زیادہ آپ ہیپی تھے ان لہماد کو یاد کریں اور ان لہماد کو دیکھیں اس سکرین پر جو سکرین آپ نے قائم کی ہے آپ دیکھیں کہ آپ دونوں کے تعلقات کتنے اچھے ہیں آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے خوش ہیں ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھ رہے ہیں ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھ رہے ہیں جب آپ کا یہ تصور قائم ہو جائے تو پھر جس انسان کو بھی آپ نے مینٹل طور پر ذہنی طور پر میسج دینا ہے پوزیٹیف میسج دینا ہے اس ذہن کو خیال رکھیے گا میسج آپ کا پوزیٹیف ہونا چاہیے اور کیلئر ہونا چاہیے نیگیٹیف تھورٹس نہیں بھیجنا ہے اس کا نقصان آپ کو یہ ہوگا آپ جو بھی پوزیٹیف میسج بھیجنا چاہ رہے ہیں اب آپ یہ تصور کریں گے اس انسان کے چہرے کا چہرے کا تصور کرنے کے بعد اس انسان کے دونوں آنکھوں کے درمیان جو ہی حصہ ہے اس حصے کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے جو بھی میسج آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں جو بات بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس بات کو کیلئری طور پر یعنی مکمل طور پر واضح طور پر آپ اپنا میسج سینڈ کر دیں یہ جو آپ میسج سینڈ کریں گے یہ مختصر ہونا چاہیے ابتدائی طور پر ابتدائی طور پر لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں بلکل مختصر ہونا چاہیے اور بلکل وائزہ ہونا چاہیے کیلئر ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس سے اس میسج کو ان آنکھوں کے دونوں کے درمیان ان دونوں آنکھوں کے درمیان ادھر دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے میسج کو سینڈ کرنا ہے اور اس میسج کو کم از کم سات مرتبہ آپ نے دھورانا ہے جب آپ سات مرتبہ اس میسج کو دھورا لیں تو اس کے بعد پھر آپ تصور کریں کہ اس شخص نے اس میسج کو ریسیف کر لیا ہے اور وہ آپ کو اس کا جواب دے رہا ہے اسی کنڈیشن میں ٹھیک ہے جس پروسس سے آپ گزر رہے ہیں جو بھی آپ نے اس کو کہا ہے اس چیز کو اس نے ایکسیپٹ کیا ہے اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد وہ آپ کو جواب بھی دے رہا ہے اب آپ تصور میں ہی اس کا شکریہ ادا کریں اس سے اپنی محبتوں کا اظہار کریں اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کے بعد اس سے اجازت لے کر واپسی آنا شروع ہو جائیں اپنے ہی اندر اپنے ہی خیالات کے اندر تھوڑی دیر اپنی سانسوں پہ توجہ دیں اپنے سانس کے آنے جانے والے عملوں پہ توجہ دیں اور اپنی آنکھوں کو کھول لیں آنکھوں کو کھولنے کے بعد آپ تھوڑا سا پانی پی لیں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے علاوہ بھی مینٹلی طور پر میسنجنگ کرنے کے بے شمار طریقے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ بھی میں بتاتا رہوں گا موسیقی